اتراکنٹ کے کماؤں انچل کے پتھوراگڑ زلے میں استحت ہے پنچچلی ہمالے شرنکھلا اسی پنچچلی پروت شرنکھلا کی گود میں بسی ہے دارما گھاٹی جو کی دھارچلہ سے لگ بھگ ستر کلومیٹر دور استحت ہے دارما گھاٹی اپنی الوکک سندرتہ کے لیے پرکرتی پریمیوں اور ٹریکنگ پسند کرنے والے لوگوں کے بیچ ہمیشہ پرسدھ رہی ہے یہاں کا مکھے آکرشن ہے پنچچچلی کا بیس کیمپ اور زیرو پوائنٹ جب آپ گھاٹی کے دانتوں گاؤں میں پرویش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گاؤں سے کچھ میٹر کی دوری پر مان سممان کے ساتھ ایک مہلہ کی مورتی استحاپیت کی گئی ہے پاس جانے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ مورتی گاؤں کی سب سے سممانت مہلہ جسولی دتال کی ہے جنہیں پیار سے سبھی جسولی شوکیانی یا جسولی للا کہہ کر پکارتے ہیں للا کا اردھ ہوا آما یا دادی آخر کون تھی جسولی دتال جنہیں لوگوں نے اتنا سممان دیا کہ ان کی یاد میں گاؤں میں ان کی مورتی استحاپیت کی تو کہانی کچھ یوں ہے کہ آج سے لگ بھگ دو سو سال پہلے دارما گھاٹی کے دانتو گاؤں میں جسولی دتال نام کی مہلہ اپنے پتی اور اکلوتے پتر کے ساتھ ایک سمپن پریوار میں رہتی تھی ایک پترکہ میں لیکھک سورگی نین سنگھ بونال نے ان کے پتی کا نام جمبو سنگھ دتال اور ان کے پتر کا نام بچھوا بتایا ہے وہیں ایک پترکہ میں لیکھک نریندر سنگھ دتال نے ان کے پتر کا نام جسوبہ لکھا ہے فلحال کہانی میں گوھر کرے تو جسولی کے پتی جمبو سنگھ دتال کا ندھن ہو گیا یہ دکھ ختم نہیں ہو رہا تھا کہ جلد ہی کچھ سمیں بعد ان کے اکلوتے پتر کا بھی سورگواس ہو گیا جس کے بعد اکلے پن میں ہی جسولی زندگی گزارنے لگی اکلے پن اور وردہ وسطہ کی اور بڑھتی ہتاش جسولی ایک دن اکا ایک اپنا سارا دھن نیولا مطین ندی میں پرواہت کرنے لگی اتفاقل انہی دنوں اس سمیں کے کماؤ کمشنے رہے انگریز افسر ہنری ریمزے اپنے دل کے ساتھ دارمہ گھاٹی کے دورے پر پہنچے تھے یہ بات جب ان کے کانوں پر پڑی تو وہ ستبد رہ گئے دھن سے اتنی نرلپت تھا انہوں نے نہ پہلے کبھی سنی نہ کبھی دیکھی وہ ترنت ہی جسولی سے ملنے ان کے پاس گئے جسولی کی ساری آپ بیتی سننے کے بعد افسر نے جسولی کو ایک سجھاؤ دیا سجھاؤ یہ تھا کہ جسولی دھن سمپدا ندی میں بہانے سے اچھا کسی جنہت کے کام میں لگا دے جسولی کو یہ سجھاؤ پسند آیا جسولی نے افسر کی بات مانی اور اپنی دھن سمپدا افسر کے ساتھ خچروں بکریوں کے اوپر لات کر انہیں دارما سے المڑا کو روانہ کیا افسر نے ان پیسوں سے کماؤں گڑوال نیپال طبت آدھی جگہوں پر تیر تھے یاتریوں اور ویاباریوں کے لیے بہت سی دھرمشالہوں کا نرمان جسولی شوکیان نام سے کروایا یہ دھرمشالہ، المڑا کے نارائن تیواری دیوال، نینی تال، ویر بھٹی، حلدوانی، رامنگر، پیثوراگر، دھارچولا، اسکوٹ، طوا گھاٹ، بھکیا سینڈ، گڑوال مارک، نیپال طبت آدھی کئی جگہوں پر استحت ہے اپنے شیطر کے ساتھ باقی جگہوں پر بھی جسولی کے اس فیصلے کی لوگوں نے پرشنسہ کی اور انہیں اتراکھنڈ کی سب سے بڑی دانکرتہ کے روپ میں لوگوں کے بیچ پہچان ملی موسیقی